چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خود کو عزماتے رہنا چاہیے جب آپ ہنڈر پرسنٹ کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو محدود کر لیا اور آپ زندگی میں کبھی کسی بڑی چیز کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ زندگی میں امتحان جائے نا یا جسم کا یا جان کا یا مال کا یا اولاد کا یا بچوں کا یا شادی کا یا کاروبار کا مال کا تعلقات کا دوستوں کا یہ سارے کے سارے آنے ہی آنے اب تیاری ہوگی نہیں تو پھنس جائیں گے اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی میں نے ایک کتاب پڑھی وہ نفسیات کی کتاب تھی اس میں لکھا ہوا کہ دین اسلام کی خوبصورتی میں سے ایک شاہ یہ ہے کہ اس میں چیزوں کی تربیت کا ایسا نظام رکھا گیا ہے کہ بڑی قربانی جو ہے یہ زندگی میں دینی ہی پڑتی ہے اور قوموں کو تو دینی ہی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کی بنیاد پہ مہانہ کی بنیاد پہ سلانہ کی بنیاد پہ کچھ کچھ قربانیاں جنب رکھی ہوئی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ فجر میں نیند قربان کرتے ہیں دوپہر میں آپ کاروبار کو قربان کرتے ہیں رات میں آپ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کو قربان کرتے ہیں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں سبحان اللہ پھر اس کے ساتھ زکاة جو ہے وہ سال کے اندر آپ ایک مرتبہ دیتے ہیں مال قربان کرتے ہیں آپ قربانی کرتے ہیں مال قربان کرتے ہیں صدقہ فتح دیتے ہیں مال قربان کرتے ہیں سال میں آپ ایک مہینہ مسلسل روزے رکھتے ہیں تو یہ آپ کی جان کی قربانی کی صورت ہے ہر مہینے کے اندر ایامِ بیس کے روزے ہیں تیرہ چودہ پندرہ جو کمری مہینے ہوتے اس کے اعتبار سے اچھا اس کے ساتھ ہر پیر شریف کا یا پیر اور جمعیرات کا رکھ لیں تو یہ بھی اس کے ساتھ مل جائے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کبھی بڑی قربانی پیش آئے تو وہ بڑی آسانی سے پیش کرنے کو تیار ہو جائے حتیٰ کہ جیسے روزوں کا معاملہ ہے ہمیں آکثر روزیں بہت زیادہ لگتے ہیں آپ کو تو کم لگتے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ کہ بہت ساروں کو بہت لگتے ہیں اس کے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ رفضان کے علاوہ رکھتے ہی نہیں ورنہ کیا ہے جو بندہ ہر پیر کو اور ہر جمعیرات کو روزہ رکھے ایام میں بیس جو ہیں تیرہ چودہ پندرہ روزہ اس کے بڑی فضیلت ہے وہ رکھے ذلحجہ نو دن ان دنوں میں روزہ رکھے شوال کے چھے روزے ہیں وہ رکھے بہرم میں دو روزے ہیں وہ رکھے تو اب جو آدمی پورا سال اپنے آپ کو ان پریکٹس رکھے گا یہ لوجیکلی بھی بات تھا جو ان پریکٹس رکھے گا تو وہ میدان عمل میں جا کے بھی اس پریکٹس کو پرپر طریقے سے پورا کر سکے گا اور جس نے پورا سال نیٹ پریکٹس کی نہیں اور ڈائریک بولے کہ انٹرنیشنل مقابل میں لے جا مجھے پہلی بال پر آؤٹ ہونے والی بات یا پھر ہائے ہی کرنا ہے اس نے کہ ہائے روزہ لگ گیا